اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے صفیان خان ویلکم ٹو مائے صفیان موٹرنگ یوٹیوب چینل آج میں جس گاڑی کا ریویو آپ کے لیے لے کر آئے ہوں وہ ہے ٹوئیٹا ایکزیو ٹو تاؤزن ففٹین موڈل ہائیبریڈ جو کہ جس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس کی میری اپنی پرسنل ایکسپیرنس بھی شیئر کروں گا کہ یہ گاڑی چلنے میں کیسی ہے اور اس کی مین جو خاصیت ہے وہ ہے اس کی فیول ایوریج تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ وکراؤنڈ دوں گا ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں آئیے اس کی ڈیٹیل ریویو سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کی اگر ہم اس کے فرنٹ لوگ ڈیزائن کی بات کریں تو اس کی شیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ٹویٹا یارس سے بھی ملتی جلتی ہے اور نیو کورولا جو ہے ایلٹس ایکس جو ابھی آ رہی ہے تو اس سے کمپلیٹ اس سے مشابیت ہوتی ہے اگر ہم اس کے فرنٹ گرل کی بات کریں تو اس میں جو گرل ہے وہ کافی لارچ سائز میں پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ ایئر انٹیک سٹائل میں پروائیڈ کیا گیا ہے جس میں یہاں پہ آپ کو میش گرل دیکھنے کو مل جاتا ہے اور نیچے جو ہے اس کے یہاں پہ کروم پروائیڈ کیا گیا ہے ریڈ لائن پیکیج آتی ہے اس میں یہ کروم کی جگہ ریڈ وہ کرومنگ پروائیڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ گاڑی کی یہاں پہ اگر ہم فرنٹ اپر گرل کی بات کریں جو کہ گرل آپ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک سٹائل دیا گیا ہے یہاں پہ بھی کمپلیٹ کروم کا یوز کیا گیا ہے اس کے اندر یعنی یہاں پہ ایگزیو کی جو اپنی لوگو آتی ہے وہ یہاں پہ فکس کی گئی ہے جو کہ جب تیز گاڑیوں میں اکثر یہاں پہ ٹویٹا انڈوں نے ایمبلیم نہیں دیا گیا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ایگزیو کی لوگو جو ہے وہ ملتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کی اگر ہم اس کے فرنٹ ہیڈ لائٹس کی بات کریں تو اس میں آپ کو پروجیکٹر لیمپس دی گئے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہیلوجن بلٹ میں پروائیڈ کی گئی ہے ہائی بیم اور ہیلوجن بلٹ میں اس پہ پارکنگ لائٹس اور انڈکیشن لائٹ پروائیڈ کی گئی ہے اور یہاں پہ آپ کو فوگ لیمپس مل جاتے ہیں ہیلوجن بلٹ میں پروائیڈ کی گئی ہیں اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم اس کے سائٹ پروفائل کی بات کریں تو اس میں آپ کو ففٹین انچ کی سٹیل ریمز مل جاتے ہیں پلاسٹک ویل کیپ کے ساتھ اور یہاں پہ آپ کو اس کے فینڈر میں جو ہے ہائیبریڈ لوگو دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم اس کے سائٹ میررز کی بات کریں تو اس میں آپ کو ٹرن سگنل پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ ٹو ٹون کرر میں پروائیڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ اگر گاڑی میں یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں تو یہاں پہ آپ کو اس کے ائر پریسر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر اس کے ٹاپ روف کی بات کی جائے تو اس میں یہاں پہ کچھ موڈلنگ کٹس پروائیڈ کی گئی ہیں جو کہ یہ ہائیبریڈ گاڑی ہے تو اس کی باڈی تھوڑی سی ہلکی بنائی گئی ہوتی ہے لیکن اس وجہ سے اس کی جو باڈی میں یہ کٹس پروائیڈ کی گئے تاکہ اس کی اپر روف جو ہے وہ اس میں ڈینٹ اور کچھ اور جو کوئی اس پہ کوئی چیز آ گیرے تو وہ اسالی سے اس میں ڈینٹ نہیں آئے گا کیونکہ یہ ہلکی ہوتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم ریئر سائٹ پہ آ جائے تو ریئر وینڈ شیلڈ میں یہاں پہ آپ کو وائپر دیکھنے کو مل جاتا ہے گاڑی کے اگر ہم اس کے ریئر کی بات کریں تو اس میں اس کی ٹیل لائٹ جو ہے وہ ایلی ڈی میں پروائیڈ کی گئی جس میں بریک لامز جو ہے وہ ایلی ڈی میں ہے پاکی گئر لائٹ اینڈکیشن لائٹ جو ہے وہ ہلو جن بلٹ میں پروائیڈ کی گئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اس کا ریئر ویو کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پہ ٹوئٹر ایملم بلو کلر میں پروائیڈ کیا گئے جو کہ سائن کرتی ہے ہائیبرٹ لوگوں کو اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم اس کی نیچے بمپر کی بات کریں تو اس میں آپ کو ریفلیکٹر پروائیڈ کی گئی ہے گاڑی کے اگر ہم اس کی گراؤنڈ کلیرنس کی بات کریں تو پاکستانی سڑکوں کے لحاظ سے اس کی گراؤنڈ کلیرنس جو ہے وہ کافی اچھی ہے ریزنیبل ہے یہ رہی گاڑی کی کی جس میں لاک انلاک کا بٹن پروائیڈ کیا گیا ہے یہاں پہ بیک میں ٹوئیٹا ایملم دیکھنے کو ملتا ہے سمپل کی ہے آئیے گاڑی کے انٹیئر کی طرف چلتے ہیں گاڑی کے اگر ہم اس کی انٹیئر دور پینل کی بات کریں تو اس میں یہاں پہ آپ کو ایک ہی ٹون کلر میں بلیک انٹیئر ملتا ہے جس میں یہاں پہ آپ کو سیڈ وینڈوز کے کنٹرولز مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ سینٹر لاکنگ پروائیڈ کی گئی ہے آل آٹو وینڈوز ہیں یہاں پہ نیچے بوٹل ہولڈر کی پلیسمنٹ پروائیڈ کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو ایک سپیکر مل جاتا ہے تو آئیے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور کمپلیٹ ڈیٹیلز میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں گاڑی میں سمپل کی پروائیڈ کی گئی ہے گاڑی میں پش سٹارٹ کو آپشن نہیں ملتا ہے کیونکہ اس کے اپر ویڈیز جو ہے اس میں پش سٹارٹ کو آپشن مل جاتا ہے گاڑی کے اگر ہم اس کے فسٹ اف آل گیج کلسٹر کی بات کریں تو اس میں یہاں پہ آپ کو آپٹی ٹرون کمپلیٹ الیکٹرک گیج کلسٹر مل جاتا ہے جس میں آپ کو لیفٹ سائٹ پہ آر پی ایم پروائیڈ کی گئی ہے اور رائٹ سائٹ پہ سپیڈو میٹر پروائیڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک لارج سائز میں ٹی ایف ٹی سکرین مل جاتی ہے جو کہ آپ یہی سے کنٹرول کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو ڈیجیٹل سپیڈ میٹر آٹو میٹر ٹرپ اے ٹرپ بی کمپلیٹ ڈرائیونگ سمری پروائیڈ کرتی ہے جس میں آپ کو کمپلیٹ سیٹنگز ملتے ہیں جس میں آپ اپنی گیج کلسٹر کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں برائٹنیز بھی کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم اس کی فیول ایوریج کی بات کریں تو اس کی فیول ایوریج ہے وہ 22 کلومیٹر پر لیٹر پروائیڈ کرتی ہے ہائی وے پہ اس کی ایوریج تقریباً 20 کلومیٹر پر لیٹر پروائیڈ کرتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بیٹری چارج شو کرتی ہے انجن پرفارمنس کمپلیٹ آئل ٹیمپریچر پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم اس کے سٹیرنگ ویل کی بات کر رہے تو اس میں آپ کو 3 سپوک سٹیرنگ ویل مل جاتا ہے ٹی ایف ٹی سکرین کے کنٹرولز مل جاتے ہیں جو کہ آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے کمپلیٹ اس کی سیٹنگز ہوتی ہیں ٹرپ اے ٹرپ بی کمپلیٹ لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ آپ کو ملٹی میڈیا کے کنٹرولز مل جاتے ہیں گاڑی میں یہاں پہ آپ کو ایک ائر بیک پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ اس کے ٹون سلور ٹریمنگ ہے اس کے ٹون کے ساتھ ہی کنٹراسٹ میں پروائیڈ کی گئی ہے جو کہ گاڑی کو ایک پریمیم لوگ پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو سیٹ میررز کے کنٹرولز مل جاتے ہیں یہاں پہ فوگ لیمپس اور اس کی لیولنگ لائٹس کا آپشن بھی پروائیڈ کیا گیا ہے گاڑی اگر ہم اس کے ڈیشپورٹ کی بات کریں تو ایک ہی ٹون کلر میں ہارڈ پلاسٹک میں اس کا ڈیشپورٹ پروائیڈ کیا گیا ہے جس میں سوف لیدر کی ٹچ کمپلیٹ میں مسنگ کرتا ہوں اس کے اندر کیونکہ کمپلیٹ پلاسٹک اس میں پروائیڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایسی ونٹس ہیزر لائٹ کا بٹن پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ جیپنیز سٹائل میں اس کے انفوٹینمنٹ سسٹم آتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ڈیجیٹل کلائیمٹ کنٹرول ایسی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں ایک چیز جو ہے این این او آئی ای تو یہ مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے مجھے خود پرسنلی اس چیز کا پتہ نہیں ہے یہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ہی بتائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو دو گلاس کپ ہولڈرز مل جاتے ہیں کافی سپیشیس پیس پروائیڈ کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن سی وی ٹی پروائیڈ کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو ایک گلو باکس اپر سائٹ کیلئے پروائیڈ کیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک نیچے کے سائٹ کیلئے دو گلو باکس اس میں پروائیڈ کی گئی ہے ایسی ویٹس بھی اس کے سرکل راؤنڈ شیپ میں پروائیڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم اس کے سیفٹی فیچرز کی بات کریں تو اس میں آپ کو کافی اچھے کیونکہ یہ پوزیٹیو چیز ہے اس میں ایر بیکس پروائیڈ کی گئی ہے جو کہ ایک یہاں پہ ایر بیکس ایک دو تین اور چار ایر بیکس پروائیڈ کی گئی ہیں شاید اس گاڑی میں پیچھے کے سائٹ میں بھی ایر بیکس پروائیڈ کی گئی ہے اور یہاں پہ آپ کو مینول ہینڈ برک کا آپشن مل جاتا ہے اور ایکو موڈ ٹریکشن کنٹرول اور یہاں پہ ای وی موڈ کا بٹن پروائیڈ کیا گیا ہے یعنی یہاں پہ آپ کو سینٹر آم ریسٹ دیا گیا ہے گاڑی کے اگر ہم اس کے ریئر سیٹس کی بات کریں تو اس میں آپ کو تری ہیڈ ریس یونٹس مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کافی سپیشیس لیگ روم مل جاتا ہے گاڑی کے اگر ہم اس کے انجن کی بات کریں تو اس میں آپ کو 1.5 لیٹر ڈبل آور ہیڈ کیم سکسٹین والف انجن مل جاتا ہے جس میں ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی پروائیڈ کیا گیا ہے جس میں یہاں پہ آپ کو ہائیبرڈ اس کا باکس مل جاتا ہے کمپلیٹ سسٹم یہ ہائیبرڈ ہے اور یہاں پہ آپ کو انجن مل جاتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی اگر ہم فیول ایوریج کی بات کریں تو ان سیٹی یہ 21-22 کلومیٹر پر لیٹر پروائیڈ کرتی ہے ہائیوے پہ اس کی ایوریج یہ تقریباً اتنی ہی پروائیڈ کرتی ہے کیونکہ ہائیبرڈ گاڑی ہے تو یہ ویڈن سٹی جو ہے وہ اس کی اچھی ایوریج ہوتی ہے اور ہائیوے پہ اس کی ایوریج نارمل ہی ہوتی ہے تو یہ تھی اس کی کمپلیٹ ووک آراؤن ٹوئیٹر ایکزیو ہائیبرڈ 2015 موڈل ایس پیکیج اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن کے ذریعے اپنے راہ سے اگاہ کرتے رہے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ریویوز میں ملیں گے اللہ حافظ